موسیقی ابھی تک ان تمام سابق افسران پر لگائے کے الزامات کے بارے میں معلومات نہیں دی ہے تاہم اس کیس سے باخف لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام افراد پر جاسوسی کا الزام آیت کیا گیا ہے وزارت خارجہ دیتاریت سے جاری بیان میں کہا گیا ہم نے اردوگرہ گلوبل کیس میں گرفتاری نیوی کے ایک سابق افسران کے حوالے سے آج فیصلے کا نوٹس لیا جس میں سزائے کم کر دی گئی ہے ایک اور فبر کے مطابق وزیراعظم ریلوڈی تیس دیسمبر کو ایوڈیا میں اس سرلو تامر شدہ ایوڈیا ریلوی سٹیشن اور نو تامر شدہ بینن اقوامی ہوایاتے کا افتتا کریں گے اس کے ساتھ وندہ بھارت اور عمرن بھارت ایکسپریس ٹریلوں کی افتتا اور کئی سکیلوں کا افتتا بھی کریں گے وزیراعظم کے دفتر کے مطابق مستر موڈی ریلوی کے کئی دیگر پوجیکٹوں کو بھی پاپ کے نام وقف کریں گے اور ایک عوامی تقریب میں شرکت کریں گے ٹکوئس پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرنکا گاندی وارگرہ کے مشکلات میں اضافہ ادھا لذار آ رہا ہے ایڈی نے فرید آباد ہریانہ میں زمین کی خریداری سے مطالف معاملے میں پرنکا گاندی کے خلاف چارٹ شیٹ میں ان کا نام شامل کیا ہے تاہم اس چارٹ شیٹ میں پرنکا کا نام بطور ملزم شامل نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ان کے شوہر رابرٹ وارگرہ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے لیکن پرنکا بھی بطور ملزم نامزد نہیں کیا گیا ہے جماعت اسلامی ہندے سلیاری باغ مسجد کے معاملے میں انڈی ایم سی کے نوڈس کی سخت مضمت کرتوئے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ نئے دیلی ملسپل کانسل کے ذریعے جاری ایک عوامی نوڈس نے پوری ملت کو تشویش میں مقتلا کر دیا تھا اس نوڈس میں کہا گیا ہے کہ انڈی ایم سی کو دھیلی ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک درفاث محصول ہوئی ہے جس میں سلیاری باغ چورائے کے آس پاس ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لئے سلیاری مسجد کو اٹانے کی ترخواست بھی ہوئی ہے جس پر کاروائی کرتو ہوئے انڈی ایم سی یونیفائیڈ بیلڈنگ بائی لاؤس دوہزار سولہ کے تحت اس مسجد کو مردم کرنے پر غور کرنے کی بات کر رہی ہے مدبردیش کی برازلہ میں بڑا حادثہ پیش آیا ہے بودکرات آٹھ بچی ایک ڈمپر سے ٹکرانے کے بعد بس میں آگ لگنے سے تیرہ مساپر زندہ جل گئے جس سے ہوئے اٹھارہ سے زیادہ افراد کو ڈسٹک اسپتال میں لے جایا گیا ہے جہاں پاس ہی حالت تشویش داگ بتائی جا رہی ہے کرناٹک ہائی کورٹ میں جمعرات میں ایک عرضی پر سواد کرتو ہوئے کرونا اور جی این فن ویریانٹ کے کیسز میں اضافے کی پیش رذار بینورو میں نئے سال کی تفریبات پر پابندی آئر کرنے کا مطالبہ کیا تھا وفاد امہ کی عرضی سینئر ایڈوگیٹ این پی امیٹیش نے دائر کی حق اور انہوں نے اس معاملے میں حکم امتلائی جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے بیٹڈے حکم امتلائی جاری کرنے سے فیلحاک انکار کر دیا ہے معروف ریٹائیڈ آئی پی ایس افسر اور سفر شناسی کے لیے شورت رکھنے والے پدنگوشن یافتہ جوڑیو ریبیورو نے ہندوستان میں اقلیتوں کو درپیش ممکنہ چینلجوں کے بارے میں تشویش کا احسان کیا جو پاکستان میں اندو اور عیسائیوں کے حالات سے مماثلت رہتے ہیں ریبیورو نے ایک ڈیبیٹ کے دورات خبردار کیا پاکستان میں اندو اور عیسائی واقعی دوسرے درجیوں کے شہریوں کے طور پر خوف میں چیرہ ہے جو یہاں یعنی بھارت میں بھی ہو سکتا ہے وہ جو یہی لگتا ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ بھارت میں غزہ چنگ جیسی صورتیار کا سامنا کرنے کا امکان نہیں ہے ریبیورو نے ملک میں اقلیتوں کی حیثیت کے بارے میں خدشے کا اظہان پیا ہے یوپی کے تمام ازلہ آپ ڈائلیسز یونٹ سے لیس ہیں گردے کے مریض اپنے ہی ازلہ میں علاج کروا سکیں گے جمعرات کو نائے وزیرالہ برجیش پاٹک نے ورچولی بہرائش اور ایہا اور بدائیوں میں ان یونٹوں کا افتتا کیا ایلیکسی بلڈنگ میں بلائی گئی میٹنگ میں انہوں نے ان تین ازلہ کے میڈیکل افسران اور عوامی نمائندوں سے بھی بات چیٹ کی ورچول میٹنگ کے دوران کرولا کا معاملہ بھی سامنے آیا نائے وزیرالہ برجیش پاٹک نے کہا کہ کرولا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ زہری ویرینٹ ہے انہوں نے کہا کہ کووٹ کا نیا زہری ویرینٹ ریاست میں مکمل طور پر قابوم ہے انڈین نیشنل کاغرس کے قیام کے 139 سال مکمل ہونے پر کاغرسیوں نے پارٹی کا 139 یوم تاسیز ریاستی کاغرس ہیڈکوارٹر میں بنایا اس موقع پر کاغرس کے سینئر لیڈر اور راجہ سباہ میں ڈپٹی لیڈر شریف پر مرتیواری نے شرکت کی سماجوادی پارٹی کے قوم صدر اخلے شادوں نے آئندہ 22 جنوری کو آیودیا میں بھگوان رام کے ہونے والے پران پتھشتھا تقریب میں جانے کے سوال پر کہا ہم سبھی لوگ اس روایت کو مانتے ہیں کہ جب بھگوان بلاتے ہیں تب ہی درشن ہوتے ہیں اس پی اٹھکوارٹر میں سماجوادی معیلہ سباہ کے قومی سمیلن میں آج یادوں نے سوامی پرساد موریا کے مترازعہ بیان پر انہوں نے کہا کہ یہ بی جی پی والوں سے پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ بی جی پی میں پاس سال رہے ہیں یہ ان کا ذاتی خیال ہے اس پی سبھی مذاہب کا احترام کرتی ہے سماجوادی پارٹی کے نو مقرر زلہ صدر راکش موریا نے جمعہ تو کہا کہ ان کی پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں کارکنان کو سب سے زیادہ احترام ملتا ہے انہوں نے کہا کہ میری اولین ترجیح کارکنان ہے ان کے احترام و وقار کے خلاف کوئی کھلوار برداشت نہیں کریں گے عبد نامہ میں شاہ جہانومہ خبروں کے مطابق غزہ کے ریائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں گنشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ شہدہ کی تعداد 21 ہزار سے متجاوز ہو گئی ہے اسرائیلی فوج کے بہانک جنگ کی جرائم کی انتہا کرتے ہوئے لاشوں سے آزا بھی چھرا دیئے ہیں اسی سے زائد مسجدہ لاشوں کی رفاہ میں اجتماعی تتفین کر دی گئی ہے عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں العمل اسمطال کے قریب اسرائیلی بمباری سے بیس فلسطینی شہید ہوئے جبکہ نصیرات کے پناہ گزین کیمپ پر سہونی حملوں میں بھی کئی افراد کی شہادتوں کی اطلاعات ملی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف امریکہ کے اندر شدید احتجاج جاری ہے گزشتہ روز بھی نیو یورک شکاگو اور لاؤس اینجلس میں سخت احتجاج کیا گیا نیو یورک میں مظاہرین نے جی ایف کینیڈی ائرپورٹ کے راستے بند کر کے احتجاج درج کر آیا راستے بلوک ہونے سے مظافروں کو ائرپورٹ پہنچنے میں دخوت پیش آئے کچھ مظاہرین یونین اسٹیشن کے باہر جمع ہوئے اور فلسطین کی آزادی کے نارے لگائے غزہ میں مسلمانوں کے اسرائیلی جاہریت کے خلاف عظم حوصلے سے متاثر ہو کر آسٹیلیا کی تیس خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق قبول اسلام کی یہ روح پرور تقریم آسٹیلیای شہر ملبورن میں واقعی میڈو ہائیس مسجد میں منقد ہوئی جہاں تیس خواتین نے کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا ترک میڈیا کی جانب سے اسٹرگرام پر ایک میڈیو پورٹ کی گئی ہے جس میں ابایا زیب تنکیہ خواتین کو باری باری مبلک کی مدد سے کلمہ شہادت پرکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بعد ازا نو مسلم فاتین نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے روس کی سرکاری میڈیا نے بتایا کہ ایران اور روس کے مرکزی بینکوں کے گورنروں کی موسکو میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں دونوں ملکوں نے باہمی تجارت کو امریکی ڈالر کے بجائے فارمی کرنسیوں میں کرنے کے معاہدے کو حتم شکل دے دی ہے خیال رہے کہ ایران اور روس دونوں امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں ان پابندیوں سے روس کی غیر ملکی تجارت کو بڑا دھچکہ پہنچا ہے اور وہ اس کے اثارات کم کرنے کے لیے نئی منڈیاں ڈھونڈ رہا ہے اور ایسے معاہدے کر رہا ہے جس میں امریکی ڈالر کی ضرورت نہ پڑے ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ اس معاہدے کے بعد اب بینک اور معاشی گروپ قومی کرنسیوں میں لیندین کر سکیں گے اور ایسے بینکاری نظام استعمال کر سکیں گے جن میں سویفٹ سسٹم درکار نہیں ہوتا خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ مشرق یرشلم کے نو آباد اسرائیلی انتیا پسند نے مسجد اقصہ کے احادے سے متصل مسلمانوں کے تاریخی قبرستان میں ایک قبر پر گدھے کا سنت کا دیا تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے میڈیا ریپورٹس میں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلیوں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے اسی اسلام میں مسلمانوں کے تاریخی قبرستان کی بے غرمتی کا یہ وافیہ گزشتہ روز جولما ہوا ہے آودنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں